جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈراما سیریل پریزاد میں کمالی کے کردار سے شہرت پانے والے اداکار افتخار احمد عثمانی افتخار افی اپنے دن کی شروعات پاک میں واک سے کرتے ہیں واک کے دوران وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیوز بھی بناتے ہیں السلام علیکم سر افتخار افی صاحب کمالی سر 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 پریزاد والے کمالی بندہ اینا چیز آبی نصیر سر او اینڈی لیول سوردو کا ایک استاد ہے سر اور بگ فین آف یو نہ صرف سر میں آپ کا فین ہوں میرے بچے بھی آپ کے فین اگر آپ تھوڑا وقت دیں ہم میرے ایک ادارے میں چلتے ہیں سر میرے ہر بچے کو نظم کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دوئی کھو تو چپ ہی رہنا وہ یاد ہے سر ہم ان سے ملاقات کے لیے پاک پہنچیں ارے اسلام علیکم مخل ہو سکتا ہوں ارے ہم مخل ہو چکے ہیں میری قسمت جاگ گئی آج سر خال ہے کوئی اتنے اچھے مال میں کوئی ایک دو باتیں ہوئی جائیں میں پھر ایک راؤن لگا لوں آپ لوگ باتیں کریں تو پھر اس کے بعد ہم سکول چلیں آہ پلیز پلیز چوکن کریں لیکن بٹی صاحب آپ کو میں ایک اور باوت آتا ہوں جہاں ہم کھڑے میں ہیں یہاں پاکستان کا ایک بہت بڑا سنگر بھی آ گیا ہے فاروک صاحب آہو سرہا ہو میں دیکھ رہا تھا میں رہا کہ کوئی آسلام علیکم کیسے اپکٹران کہہ رہی ہے بہت بڑے سنگر ہیں یہ میں بڑا ہے رہا میں جانتا ہوں انہیں کون نہیں جانتا ذرا ایک چھوٹا سا گنگنائی ہے گا آنکھیں کہتی ہیں میری حسن یوسف کی قسم ساری دنیا میں نہیں کوئی غسی تجھ سسنم اوہ دل ربا نہیں ہے کوئی دوسرا نہیں ہے کوئی دوسرا با خدا با خدا نہیں ہے کوئی دوسرا آپ مسکائیں تو کوسے قضا کا رنگ نکھرتا ہے آنکھ جب کھولو تو دنیا میں دن نکلتا ہے جس کے چرچے ہیں آسمانوں پر اس نے رکھا زمین پہ کیسے قدم ساری دنیا میں نہیں کوئی غسی تجھ سسنم با خدا آپ نے تو ہماری صبح اتنی خوبصورت کر دی واک سے فارغ ہو کر افتخار افی سے خوشگوار گپ شپ ہوئی کیسا لگتا ہے جب کسی ایکٹر کا کریکٹر ہی اس کی پہچان بن جائے بہت اچھا لگتا ہے جی دیکھیں اگر ہم میں خودنمائی کا شوق نہ ہو تو ہم کسی بھی ایسی فیل میں نہیں آتے جہاں انسان کی پہچان ہوتی ہے خودنمائی کا شوق تو بلکل تھا لیکن وہ جوانی میں تھا اب اس عمر میں آکے وہ شوق تو بڑا مدم ہو گیا لیکن اچھا بہت لگتا ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے سب سے پہلے اللہ کے حضور جھکنے کو دل کرتا اور شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ 23 کروڑ لوگوں میں اگر تُو نے یہ والی پہچان بنا دی تو میں کمینہ میں کمترین پہ تیرا کرم ہے بس کہاں یہ خودنمائی کا شوق اور کہاں یہ تصوف اور درویشی کی باتیں تو ایسے میں اصل افتخار افی کو کہاں کھوشتے ہیں اصل افتخار افی دراصل افتخار افی نہیں ہے ہر افتخار افی کو جو اللہ کا مطلوب انسان ہے نا وہ بننا پڑے گا اور اس کے لئے کوئی چندہ مشکل نہیں ہے دین پہ چلنا ہے آپ نے نفس کو شٹ اپ کال دینی ہے اور پہلی لالج کو ٹھوکر مارنا ہے اللہ کے بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے اس کے لئے آسانی پیدا کرنی ہے بس زندگی لنگ جنی ہے آپ کے اور بھی بہت سے کردار مشہور ہوئے لیکن جو شہرت پریداد کے کمالی کو ملی جس دن آپ نے پہلا سین ریکارڈ کروایا تھا کیا اس دن اندازہ تھا کہ ایسا رسپانس ملے گا نہیں بڑی عجیب سی بات ہے میں نے کہے چلو پیسے کماتے ہیں بچے پال لیں ہیں لیکن جب میں اسنابت پہنچا کرنے کے لیے تو مجھے رول اچھا نہیں لگا تھا لیکن حاشم ندیم صاحب سیٹ پہ تھے اور انہوں نے کہا افتخار افی یہ رول بڑا زبزست ہے اور آپ بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آئے ہو تو یہ تو آپ ہی نہیں کرنا ہے اچھا میں نے بات لینا خانستہ اس لیے کیا تھا اخلاقی دباؤ بھی تھا اور پھر یہ ذہن میں ایک بات بھی تھی کہ اس چینل کے اوپر جو بھی ڈراما چلتا ہے وہ ریٹنگ لیتا ہے وہ تو پہلے دن شوٹ کرنے کے بعد جب شام کو میں نے پہلی پانچ اپیسوڈ دیکھی تو مجھے اس وقت پتہ لگا یہ تو اوریڈ ہٹ ہے باقی اللہ تعالیٰ نے جو کرم نوازی کی لوگوں نے پسند کیا مرنے سے پہلے تھوڑی تھی پہچان ہوگی سرکاری ملازم کی محدود آمدن اور پانچ بھائی بچپن کی شرارتیں یاد تو آتی ہوں گی سر میرے ابا ایک چھوٹے سرکاری ملازم تھے ہم پانچ بھائی دو بہنیں اور ہمارے پاس صرف آگے جانے کا راستہ تھا واپس آنے کا نہیں تھا مطبعہ ہم نے کچھ کرنا تھا اپنی فیملی کے لیے اور اللہ کا شکر ہے سارے بھائی تھارے میں انہوں نے اسے گریٹ کے افسر ہو گئے میں اب اللہ تعالیٰ نے اسرف لگا دی سر بچپن میں بڑی مزے کی شرارتیں ہوتی تھی کیونکہ مطبعہ ایک بڑی اچھی شرارت اس سے ہوتی تھی پتنگ بازی ہوتی تھی تو بڑے پتنگ کو یا بڑے گھوٹے کو ہاتھ مارنا کار دینا پھر دھاگا باندھ کے وہ جو کڑیاں والی کنڈیاں ہوتی ہیں اس کو رات کے ٹائم کھڑکانا جب کوئی بھاہر آتا تھا تو توڑ دینا دھاگے کو پیٹھو گول گرم کھیلتے ہوئے ناجائز کسی نے وہ بولا مار نہیں ہے یا وہ کھدو ہندہ سی وہ مارنا رساٹ اپنا اچھا بچپن تھا اور بڑا مزے گا تھا وہ بچپن لاہور میں رہا نہیں کیونکہ میرا لاہور بھی پہلے میرے بچپن میں ایک گاؤں تھا سنتہ کرمے جہاں ہماری عویلی تھی دس قدم کے بعد کھیت شروع ہو جاتے تھے تیسی گاجرہ پٹ کے مولیاں کٹ کے آلو رانو قدی پدینہ بھی توڑ کے لے آنا تو وہ یہ سارا میں نے مول دیکھا ہے میرے اندر ہے میرا پنجاب میرے اندر ہے محرومیاں تو نہیں کہوں گا کمی تھی چیزوں کی بہت زیادہ وہ کمی الحمدللہ میرے باپ نے تو جیسے تیسے پوری کر کے دی تو میں نے اپنے بچوں کو یہ کمیاں نہیں ہونے دی دوسرے بھائی تو سرکاری ملازم بن گئے تو کیا آپ پڑھائی میں پیچھے تھے دوسروں سے میں بالکل پیچھے تھا اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جب ایٹی ایٹ میں اببا جی نے ریٹائرمنٹ لی پچیس سال نوکری کر کے میری جو چھوٹی بہن ہے اب تو وہ نانیو دادی ہے اس کو بیانا تھا اس وقت تو راستہ صرف ایک بچے تھا بھائی نے کہا میں ریٹائرمنٹ لیے لگا کاکا ان تو نوکری کر تو اس دور میں ہم میاں ازر صاحب جو گورنر پنجاب تو ان کے سہن میں کھیلا کرتے تھے تو میاں صاحب کو کہا پھر انہوں نے کہا چلا یا تو نوکری کرائیے پھر ایک نوکری کی مجھے پڑھائی کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا اس زمانے میں بڑا خواب ہی ایکٹر بننا تھا جبکہ ڈاکٹر یا انجینئر تو کوئی بھی بن سکتا تھا میں نے صرف آنا نہیں تھا میری زندگی میں جو کچھ ہوئے نا اتفاقن ہوئے اببہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا انہیں جو کہا تھا وہ میں آج یاد رکھتا ہوں کہ انہیں کہا تھا بیٹا کچھ بھی نہ بنی اچھا بندہ بنجیں تو ساری زندگی اچھا بننے میں گزار دی اور دیکھیں مزے کی بات کوئی ایفرٹ بھی نہیں ہے رائٹر بھی ہو گئے شاعر بھی ہو گئے ڈرامے بھی لکھ دیئے دنیا بھی گھوم لی کتابیں بھی لکھ دیئے کولم بھی لکھ لیا اشفاق احمد صاحب سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئے سر بابا جی اشفاق صاحب سے پہلا تعرف تو ایک پروگرام کے ذریعے ہوا تھا میں پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں کچھ ایسی باتی تھی جو میرا ذہن تا بچہ اٹھارہ بیس سال کا وہ قبول نہیں کر رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہے تھے اس پر ایک خواہش بات ہوئی تھی جب بھی زندگی میں بندہ سامنے آیا تو ان سے یہ سوالات کروں گا وہ وقت گزرتا گیا تو میری ایک دن ملاقات تھی جب میں نے نائنٹی سکس نائنٹی فور میں گویت انسیچیوٹ سے ڈپلومہ کیا اس کا ایکٹنگ سکرپ رائٹنگ تو ہم چلے گئے سٹرگل کرنے میری پہلی پرفارمس اس پر صدر پاکستان تھے فاروق خان لگا رہی پہلی پرفارمس ان کے سامنے جب پی ٹی بھی گئے تو نہ کس نے گھسنے دیا نہ کس نے کام دیا بڑی مشکل سے ٹی وی کے اندر جایا کرتے تھے مہینوں بار کھڑے رہتے تھے پیپل کے درک کے ساتھ تو وہاں ایک دن میری ملاقات ہو گئی وہ کسی پرورام کی ریکارڈنگ میں آئے ہوئے تو ان کے گرد کرٹکس کھڑی ہوئی تھی میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ شواق صاحب آپ کا فمن آپ کا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ اب جن لوگوں نے فمن کہانی پڑھ رکھی ہے وہ سمجھ سکتے کہ میرا کتنا غلط تو وہ کتنا بے باک سوال تھا تو ہسنے لگ گئے مجھے کہہ رہے کاکا بے جا میں بیٹھ گیا خود بھی بیٹھ گئے کہتا ہے کی نہ آئے تیرا میں کہے افتخار اپی کہتا ہے کی کرنا ہے میں کہا جی میں سٹرگلر ایکٹر آن کہتا ہے کاکا ہر بچہ یا پھومن ہوندہ ہے یا انہوں پھومن بنان دی کوششی کیتی جان دی یہ کہنے کے بعد بابا جی سوڈیوں میں چلے گئے اور میں یہ سوچتا رہا لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے کسی کو کہا بھی نہیں تو بابا جی جو تعریف کرتے تھے جو محبت کرتے تھے اشفاق صاحب کے بعد آپ دو منٹ بیٹھ جائیں ساری زندگی آپ کو لگے گا کہ ساری زندگی گزاری آپ نے ان کے ساتھ ہے وہ آپ کی عزت نفس کو اتنا پال نہ جانتے تھے لکھنے کا رجعان کیسے ہوا سر جب مغلوں کو پسپائی ہو رہی تھی افغانستان سے انہیں جان بچانے کے لئے نیچے اترے تھے یہاں فتوہ شروع ہو گئی تو مجھے جب دس سال کام نہیں ملا میں صرف تھیٹر کرتا تھا رفی پیر تھیٹر کے ساتھ سمان بھائی کے ساتھ تو مجھے تو چاہیے تھے پیسے میرے خواب بھی تھے میں نے شادی بھی کرنی تھی میرے بچے بھی ہونے تھے اور حسرتیں تھیں اندر ایک وریضات تھا میرے تو جب کام نہیں ملا تو میں اس دس سال پڑھتا رہا کیونکہ میرے گھر میں لائبریری تھی پڑھتا تھا لائبریری نے بیٹھ کے اور کچھ لکھا کرتا تھا تو وہ دس سال جو کام نہیں ملا اسی پڑھائی نے رائٹر بنا دیا شفاق صاحب تو کہتے تھا لکھو تو کاشی مزار نے ایک دن میں جو کہا یار کو ڈراما لکھ دو ایک اٹھارہ منٹ کا ان کا چل رہا تھا نظم سے لپٹی کہانی تو میں نے ایک نظم کے اوپر آزم خرشی صاحب کی ایک ڈراما لکھا پہلی دفعہ چھ ہزار روپے آئے اور میرا دماغ چکرانے لگیا میں کوئی چھ ہزار روپے آگئے نے میں کہا یار اکم ٹھیک ہے تو اندر کے ایکٹر کو ایک رات پھانسی دے دی پنکے سے لٹکا کے نیچے سے سرکادی باشی مشین اور پھر لکھنے کی طرف آ گیا کب احساس ہوا کہ ایکٹر بننا آسان نہیں ہے بلکہ روزگار کا کوئی اور ذریعہ بھی ہونا چاہیے اچھے نہیں ایکٹر تو میں ہوں اور میں تھا بابا راجہ دیکھ لیں یا آپ گلو باشا دیکھ لیں سبا کمر کا میرا جو تھا تعلق میں کالا ریڈیو جوکیوں اور وہ اندھی ہے یا آپ کمالی دیکھ لیں ایکٹر تو میں تھا پیسے تو گاتے کام کرنے تھے مجھے کام نہیں ملتا تھا پاکستان کے وہ بڑے اور موتبل نام جو صرف عدب میں بڑے نہیں تھے بلکہ دیگر شعبوں کے بھی بڑے بڑے نام ان دنوں بانو آپا اور اشفاق احمد صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے اس دور میں داستان سرائے میں گزرا ہوا وقت کیسے یاد کرتے ہیں داستان سرائے ایک ایسی جگہ تھی جہاں آپ کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ احترام اور آپ کی عزت نفس کو پالا جاتا تھا اور یہ کام آپ کسی کے ساتھ بھی کر کے دیکھ لیں وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا داستان سرائے کے ساتھ گزرا ہوا میں گزرا ہوا جو وقت ہے بڑے بڑے لوگ آتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ عمران خان صاحب آتے تھے بلکہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو بانو کسی آپ نے اپنی کتاب راہ روا میں لکھا ہے کہ اشفاق صاحب ساری زندگی عام پاکستانیوں کی عزت نفس کا جھنڈہ اٹھا کے پھرتے رہے اور کوشش کرتے رہے اور انہوں نے مرنے سے پہلے عزت نفس کی حالی کا یہ جھنڈہ اپنے چوتھے بیٹوں جیسے عمران خان کو تھما دیا ہے پھر ماں بڑے بڑے پولیٹیشنز جتنے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا اور بڑے بڑے بزنس مین اور چھوٹے چھوٹے میری طرح کے لوگ رکشہ ڈریور بھی کمالی بھی سارے آتے تھے اور ہم سارے ملکے بیٹھتے تھے اگر آپ کے سوالات ختم ہو گئے تو ہم چلیں سر چلیں یہ مخل ہو گئے ہیں آپ نے مدہ عابد نصیر کی فرمائش پر وہ گلبرگ میں قائم سکول گئے بڑی صاحب یہ پھول ان کی طرف سے میرے لیے ہیں اور یہ پھول ہمیشہ میں کسی بھی ادارے میں جاؤں یہ پھول ان کے لیے ہوتے ہیں یہ گارڈ ہے یہاں کے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کے چھپ کر کے ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں راکھی کرتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کی راکھی نہیں کرتے چھپ کے چھپ کے ان کی تکلیفوں کو اگر ہم رفع کریں گے تو وہ اوپر والا ہماری ساری تکلیفے رفع کر دے سینکیو جو طلبہ نے افتخار افی کو انہی کی نظم سنا کر خراج تحسین پیش کیا کسی بشر میں کسی بشر میں اگر چو دیکھو تو چکی رہنا کسی بشر کا ادار سوگی رہے پاو تو چکی رہنا کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں اور تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا بہت ہے پاکستان زندہ باد آپ بھی زندہ باد تینکیو تو سیف صاحب پہلی بار دیکھا ہے کہ کسی سکول کے بچے ایک شاعر کے اتنے بڑے فین ہیں آخر آپ نے افتحار افید صاحب کے کلام میں ایسا کیا دیکھا کہ اپنے بچوں کو ان کا کلام یاد کروا دیا بسم اللہ الرحمن رہی ہمارا ادارہ اس چیز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے کہ ہماری اردو لینگوج جو ہے وہ ہمارے بچوں میں سے نہ نکلیں اس کے اوپر ہم بہت زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں اور جب آپ نے اردو لینگوج لانی ہے تو اس کے اندر رائٹنگ بھی ہے اس کے اندر پویٹری بھی ہے اور جب آپ پویٹری کو انٹریڈیوز کرتے ہیں تو افتحار صاحب کا بڑا نام ہے ماشاء اللہ اچھا ان کی پویٹری کا اگر آپ سیگمنٹ کریں گے اس کے حصے کریں گے تو اس میں آپ کو خودی بھی ملے گی اس میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ملے گی اس میں آپ کو ڈیفرنٹ ایریاز ملیں گے جو ایک بچے کی پرابر ڈیولپمنٹ اس کی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں یہ نظم تو سنائے لیں میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں چھوڑ دیتا ہوں کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں میں سب لوگوں سے ملتا ہوں عدب سے بات کرتا ہوں یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں تکبر شور کرتا ہے کرو تظلیل لوگوں کی میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں نبی کو یاد رکھتا ہوں خطائیں چھوڑ دیتا ہوں میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں چھوڑ دیتا ہوں بہت آلہ بہت آلہ آپ کی شائری میں بھی تصوف کا پہلو زیادہ نمائیہ نظر آتا ہے کیا اس کے پیچھے کسی استاد کی تربیت کا آت ہے دیکھیں جی میری جو پہلی کتاب چکڑ چولے وہ روحانیت کے اوپر ہے کچھ ایسے واقعات قصہ گوئی کی شکل میں میں نے بیان کیے تو میں نے کیا یہ چلاکی جو بابا جی شفاق صاحب کا انداز تھا وہ یہ کرتے تھے کہ ایک کہانی سناتے تھے ہماری نانی دادی کی طرح اور پھر اس کہانی کے وائنڈ اپ سے آپ یہ سیکھتے تھے کہ یار انجنی کرنا تو اسی طرح میں نے کوشش یہ کی شفاق صاحب بابا جی سے سیکھ کے کہ میں کس سے سناتا ہوں آپ نتیجہ آپ اخذ کریں پہلا میرے مابب اور دوسرا اشفاق صاحب اور تیسرا زمانہ یہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے آپ کے کتاب چکڑ چھولے میں بھی تصوف کا رنگ نمائیا ہے آپ نے بطور لکھاری یہ آنگ کیوں اپنایا سر مجھے ایک بات بڑی سی طرح سمجھ آگئی ہے جس حضرت انسان سے اللہ نے اتنی محبت کی ہے کہ یہ حض سے گزر جاتا ہے لیکن وہ اس کو اس طرح کی سزائے نہیں دیتا جو ہم تصور کرتے ہیں انسان سوچتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ اس بندے سے جو محبت ہے اللہ کو وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جتنی علم ان کا ہے آقا تو ممبہ ہے تو اگر ان پر ہونے والی ہر جہاریت کو آقا نے معاف کیا ہے اپنی ذات تک جو تھی تو مجھے بحیثیت ایک محمد ایک مسلمان کے مجھے یہ کرنا ہے کہ مجھے اس سنت کو اپنانا ہے اپنی زندگی میں ہم معافی نہیں دیتے سر ہم بڑے سخت ہو گئے ہیں تو ایک کوشش ہے چکڑ چولے تکلیف سے انسان کو آزاد کرانے کی وہ بہت بڑی کوشش نہیں ہے اللہ معاف کرے تو میں خوشی کے ساتھ صرف اتنا کر رہا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں جیسے آپ نے یوکے سے آ کر سفر نامہ یوکے یادرہ لکھا تو اس کے بعد بھی تو آپ نے بہت سے ممالک کی سیر کی ہے لیکن ان کے سفر نامے کیوں تحریر نہیں کیا سر دراصل یوکے کے بعد میں صرف ترکی گیا ہوں اور واقعی میری ناہیلی ہے کہ میں ترکی کے اس وزٹ کو ابھی تک لکھ نہیں سکا میں ضرور لکھوں گا بلکہ اس سے بڑا جو وزٹ ہے ترکی سے وہ ہے انڈیا کا جہاں میں تین چار بار گیا تھیٹر کرنے رفی بیر گروپ کے ساتھ اور وہاں میں نے کیا دیکھا اور میں نے کس طرح سے لوگوں کو پایا مسلمان کیسے وہاں رہتے ہیں اور وہ کیسے جیتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں کتنی اثرت ہیں کتنے پریزات ہندوستان میں نے دیکھے وہ میری یہ کتائی ہے میں ضرور جلدی وقت نکال کے ہند یاترہ اور ترکی یاترہ بلکہ میں اس کا نام رکھوں گا رومی کے دیس میں مولانا روم کے تو میں ضرور اس کو تحریر کروں گا اور آپ نے اچھا نشاندہی کی ہے یہ میری کتائی ہے آپ نے کئی ڈرامے لکھے کئی کردار تخلیق کی لیکن ان سب میں سے آپ کا اپنا پسند دیدا کردار کونسا تھا سر باپ کو تو سارے بچے پسند ہوتے ہیں اور مجھے تو اپنے لکھے وے سارے کے سارے ڈرامے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے ہمیشہ اپنے لکھے وے میں سے اترے گا اپنا کوئی خزارک رمضان سیریز تھی اور انتیس وہ کہانیاں تھی انتیس رمضان وہ چلی دوزارت بارہ یا تیرہ ہے اس کے اندر میں نے ایک چائے بیچنے والے بیچنے والے سٹیشن پر چائے بیچنے والے ایک بچے کا رول لکھا تھا زیباب اختیار صاحبہ نے اس میں کام کیا تھا وہ بچہ بڑا فلسفر تھا اب اس بچے کی اس فلسفی کو سہارا دینے کے لیے تو میں نے پھر اس کے اندر ایک کریکٹر ڈیویلپ کیا تھا کہ وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے اپنے داؤ جی سے ذکھی ہیں اپنے دادا جی سے تو وہ بچہ اس نے کیا بھی بہت اچھا تھا موٹا تھا وہ بچہ تھا ایک وہ کریکٹر جو کی شاید بڑا غیر معروف ہے لیکن وہ بچہ جب اپنے موز سے محبت پیار اور علم کی بات کرتا ہے تو میری تشفی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج نہیں تو سو سال کے بعد میرے پاکستان کے بچے بھی ایسی چھوٹے سے ارستوں ہوں گے اور ایک اچھے مسلمان ہوں گے جو رہتے تقسیم کریں گے اگلا ڈراما کون سا لکھ رہے ہیں ناغن میرا آخری ڈراما تھا اور ڈھائی سو گستے تھی پہلا اینیمیٹڈ پلے تھا پاکستان کا اٹھتیس منٹ کا اور پانچ دن اپیسوڈ چلتی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ ناغن کے بعد آج تک بھی روزگار ہوں افتخار افی اپنے روحانی اسادزہ اشفاق احمد اور بانو کدسیہ کے چھوٹے بیٹے اسیر احمد سے ملنے آئے داستان سرائے میں گزرے وقت کی یادیں تازہ کی اسیر بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کو شکریہ بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کی کتاب تشریف لائے غریب خانے میں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں یہ تو فائدہ ہے آپ کو نقصان ہے کیونکہ میرا تو رسک بڑھنا ہے آپ کی محبت آپ کا شکریہ آپ نے افی بھئی کا وہ دور بھی دیکھا جب یہ آپ کے والدین کے زیر سایہ تربیت اصل کر رہے تھے آپ افی بھائی کی ان کامیابیوں کو کیسے دیکھتے ہیں لفظ کامیابی کوئی لفظ نہیں ہے لفظ ہوتا ہے حسن خاتم بہت سارے لوگ مرتے ہیں چار سو سال میں فنون لطیفہ کے لوگ جو ہیں کامیاب صرف وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے باقی کوئی آدمی کامیاب نہیں یہ میری ذاتی رائے ہے دنیا کی بہت بڑی گلوکارہ مر گئیں لطا منگیش کر اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ گھانی گئے اور اس میں کوئی شک نہیں ان کی آواز اور ان کے ساتھ لے سور تال اور ان کی سادہ زندگی اور ان کی سادہ مزازیگی اور سب کچھ رہونے کے باوجود ان کا نام نہیں رہے گا کچھ در کے بعد ان کے گانے ضرور سنے جائیں گے کیونکہ زیادی بات ہے کہ وہ چلیں گے ضرور لیکن اصل میں نام علی حجویری کرے گا با 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 اصیر بھی آپ تو وہ خوش نصیب انسان ہے جو بانو اپا اور اشفاق احمد صاحب کے وجود کا حصہ ہے تو اس لیے آپ کو تو وہ فیض حاصل ہے جو افی بھائی کو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود آپ پھر بھی فرنٹ لائن پر کیوں نہیں آتے مجھے فیض حاصل ہے ممتاز مفتی کا مجھے فیض حاصل ہے قدرت اللہ شہاب کا چچا میرا نام ہے منیر نیازی آج تک لوگوں کو نہیں معلوم مجھے فیض حاصل ہے آلی صاحب منتو چودہ سو اس دن بندے میں نے لکھے ترتیب میں کے جو آتے رہے جن کے ساتھ چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ پنگے لیتے رہے بڑی عمر میں امیرہ عزت اور لحاظ کا وہ ترتی تھی لکھنا میرے بس کا روگ نہیں میں کاروباری سا آدمی ہوں شواق احمد کی ٹرانسفورمیشن ہوئی انہوں نے آخری جو ڈرامو لکھا منچے لے کے ساتھ لکھا اور لوگ سمجھتے ہیں ماں کی محبت اتنی زیادہ تھی میرے باپ سے کاش کے نہ ہوتی کاش کے میرے سے بھی زیادہ ہوتی انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پیار اتنا کیا ہے کہ کب بھی کچھ پوچھا نہیں یہ نہیں ہے کہ غفلت نہیں ہے فرنٹ پہ آکے لوگ مجھے بہت بلاتے ہیں بہت نشستوں پہ بلاتے ہیں بہت تقریب پہ بلاتے ہیں اور میں نہیں جاتا اور میں سمجھتا ہوں میری اردو ان سے اچھی ہے اور جو اس وقت کے بہت عظیم اور بہت پایا کے لکھنے والے اور میں جب اردو ابو امی کے سابطے بیٹھتا تھا تو کھانے کے وقت آواز آتی تھی ابو کی اس کا الفاظ کا مطلب یوں نہیں ہوتا اس کا تلفظ یہ ہے امی کا آجاتا تھا ابو تو سیدھے ہی کہہ دیتے تھے امی بیار سے کہہ دیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے پائے کا نہیں ہوں وہ روحانیت کے حوالے سے ہر سال کورس کا سلبس بدل جاتا ہے تو مجھے بتائیے کہ روحانیت کا سلبس کیوں نہیں بدلتا جو چودہ سو سو پال پہل پہلے روحانیت نکلی کہ اب روحانیت رہ سکتی ہے اس زندگی میں وہ پرانی زندگی کی روحانیت ہے جو اس زندگی کی روحانیت کے ساتھ بلکل مشابہ نہیں رکھتی مراد یہ ہے کہ کچھ چھوٹی سی لگی بھی ہے میرے ساتھ بھی لیکن جب اللہ حکم دے گا تو پھر چلے گی بغیر اللہ کے حکم کی نہیں کچھ چلتا کیونکہ اب دین و دنیا کو علیدہ علیدہ نہیں کیا جا سکتا حسیب بھائی میں ایک دارش کروں گا شفاق ہے مطلب بانو کسیہ ماریں گا تنی روحانی جانشین یہ ہیں میرے جیسے نہیں ہیں میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ افتخار افی آپ کے باپ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے یا اس کی ٹانگ کھیچ رہا ہے دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ افتخار افی کی عزت اور پذیر آئی چاہتے ہیں تو میں اشواق احمد کے لکھنے کی وجہ سے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ افتخار افی اشواق احمد کی تحریر کو آگے اگل ہے کیونکہ افتخار افی اچھلیے آپ نے اچھا الفاظ کر لی دیکھیں میں افتخار افی کے دل کو رنجیدہ اس سلسلے میں ضرور کر دوں گا کیونکہ اشواق احمد اور بانو کسیہ کے ساتھ بہت سارے اور بھی افتخار افی منسلک ہیں اب اگر میں ان کے بیچ میں کمپیرزن کر دوں میں کمپیرزن نہیں سکتا آپ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی لے کے جا رہے ہیں یہ اشتہ نہیں ہوتا آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے لیکن آپ اس میں یقیناً آپ میں جو گرم جوشی ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے بنسبتاً دوسرے سے یہ میں کہہ سکتا ہوں میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے بابا جی مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں لگا رہوں جو کر رہوں لگے رہوں منا بھائی میں آپ کو اجازت کیا دے رہا ہوں آپ بغیر اجازت کے بھی لگے رہے ہیں نہیں میں نے آپ کے امہ اببہ سے اجازت لے رکھی ہے میں میرے بڑوں سے آپ نے اجازت لے لی مجھ سے اجازت لینے کا فیصلہ نہیں بنتا اسیر احمد نے چائے بسکٹ سینڈوچ اور پیٹی سے توازوں کی افتخار افی اشفاق احمد اور بانو کچسیا کی قبروں پر فاتح خانی کے لیے آئے ہمیں یہ سوچ نہ ہوگا ہمیں یہ سوچ نہ ہوگا کہ اس اجلت کے مارے ایک فرشتہ سے مسافر نے گھڑی بھر کے پڑاؤں میں سوارا تھا چمن کیسے وہ کیسے مسکراتا تھا شکستہ ہاں لوگوں کو غم دوران کے ماروں کو خوشی کے گر سکھاتا تھا ہمیشہ کیوں یہ کہتا تھا خدا آسانیہ دے اور ہمیں تقسیم کرنے کا شرف بکشے ذرا سوچو ہوئی مدت ہوئی مدت مسافر جانب منزل ہوا رکست مگر وہ زیست کے ہر زاویے میں ایسے پنہا ہے مجھے ہر شام سے پہلے اسی کی یاد آتی ہے اندھیرہ جب بھی ہوتا ہے مجھے وہ یاد آتا ہے یہ بابا جی کے لیے میں نے بہت پہلے لکھا تھا اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میری کبر جو ہے وہ کچھی سی اور اچھی ہو اور اس کے کنارے ایک درخت ہو سرانے اور ایک ہیٹ پم لگاؤ جہاں سے مسافر روک کے پانی پیئیں اور کچھ دیر چھاؤں میں سستا لیں اور پھر اپنی منزل کی طرف چلے جائیں اور وہاں ایک ڈھولی ہو جو کچھ بجا کے کچھ گا رہا ہو تو آج آپ دیکھ لیں کہ بابا جی کی ایک خواہش تو ادھولی رہ گئی دوپہر کے وقت بلشان اقبال پارک گئے جہاں لنگر تقسیم کیا موسیقی موسیقی یہ لنگر کا کیا سلسلہ ہے اور اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے پہلے تو بات یہ سر کھانا کھلانا تو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی اور آکے دو جہاں سرکاری مدینہ اور انہستیوں کی سنت ہے اور کھانا کھلانا پیٹ بھرنا یہ تو بڑا عظیم کام ہے تو بابوں کا لنگر ہے اور اس کے لیے جو میری اوقات ہے پہلے میں بڑے چھوٹے لیول پر کرتا تھا کبھی سال میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دینا شروع کیا اب میں مہینے میں ایک دفعہ اس طرح سے لنگر کرتا ہوں پارک میں آکے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے مالی یہاں کے خاکروب یہاں کے چوکیدار وہ سارے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اچھا دن گزر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں کسی سے کبھی بھی ایک روپے بھی نہیں لیا اس لنگر کے لیے موسیقی اپنے قریبی دوستوں اور اداکاروں خالد بٹ، رشید احمد، جاوید رزوی اور زفر اقبال سے ملنے اپنے پسندیدہ فوڈ پوائنٹ سگنیچر ریسٹرینٹ گئے موسیقی 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 برساں آپ کا اتنا لمبا ساتھ ہے افی صاحب کے ساتھ پہلے والے افی کے اور آج والے افی کے درمیان آپ کیا فرق دیکھتے ہیں افتخار افی صاحب جو مجھے پی ٹی وی کی رہداریوں میں گھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ اپنے بیٹے کا رول کر رہے ہیں آج جیسے ہیں اس سے بلکل ڈیفرنٹ اور چونکہ جو گروپ ان کے ساتھ تھا نبی صدیقی صاحب یا کامران مجاہد صاحب یہ ان سب بچوں پہ یہ ان کے ٹیچر تھے یہ ان کے ڈائریکٹر تھے ان کا ان سب پہ پورا ہولڈ تھا وہ ان کے بغیر جو ہے نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے تو اس وقت جو تھا یہ ایک کمانڈنگ پوزیسن میں تھا لیکن جب سے انہوں نے شفاق صاحب کے ہاں آنا جانا شروع کیا ہے اللہ بھلا کرے جس نے بھی ان کو بھیجا ہے تو ان کے اندر سے میں نکل گئی ہے عثمانی نکل گیا ہے افی رہ گیا ہے اور میں اب ان کی پوسٹیں وغیرہ بھی دیکھتا ہوں ان سے باتیں بھی کرتا ہے اب وہ افتخار افی جو پی ٹی وی پہ ایکٹر بننے کے لیے آیا تھا یہ وہ والے نہیں ہیں اب یہ درویش آدمی ہے بطور انسان افی صاحب کیسے آدم ہے افی کے موہ پہ کیا تعریف کروں اصل بات ہی بتا دیں پھر جو اس کا ساتھ ہمارا بہت پرانا ہے ایک چیز جو بہت لوگ کہتے تھے مجھے اور افی کو بھی ہماری کوئی شکل بہت ملتی تھی میں چونکہ ان سے بڑا تھا اور اولڈ کریکٹر زیادہ کرتا تھا وہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ افی آپ کا بیٹا ہے یہ گواہ ہے اس چیز کا تو میں کہتا تھا بیٹا ہی سمجھو یہ بیٹا یہ بیٹا بھی ہے بھائی بھی ہے اور انسان بہت کمال ہے آپ کی تکلیف یا کوئی پرابلم کا ایک جسچر بھی نکل گیا تو یہ نوٹ کر لیتا ہے پھر یقین مانیں وہ پھر پرابلم آپ کا پرابلم نہیں رہتا افتخار افی صاحب ان کی اداکاری کے تو ہم ریسنٹلی فین ہوئے کیونکہ ڈرامے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا پریزاد دیکھنا شروع کیا تو اس میں جب پریزاد امیر ہو گیا تو ہم لوگ تھوڑے سے اس کو بلینڈ محسوس کرنا شروع ہو گئے ایک دو قصد نکی سب نے کہا کہ یار کوئی نے ٹینشن نہیں ہے تو پھر ایک دن میری بیگم نے مجھے کہا کہ ایک بندہ ہے اس نے ٹینشن پیدا کر دی ہے تو ہم نے دیکھا جناب وہ کمالی کا کریکٹر تھا اور پھر وہ جس طرح ایک ہوتی ہے نا کہ کلاسک قسم کی اداکاری کہ آنکھوں میں اگر وہ مکاری سے بات ہو رہی ہے تو آنکھوں سے ایک ہو رہی ہے مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ افتخار افی وہ ہیں جن کے شیر اکثر ہی ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھ کے مختلف سیچویشن کیونکہ ان کی بڑی سیچویشنل قسم کی شیری ہوتی ہے تو اکثر سیچویشن کے مطابق ایک شیر جو ہے نا وہ آپ پیش کر سکتے ہیں کسی خدمت میں میں اس وقت جی شدید قسم کی جو ہے نا وہ ایک فین مومنٹ گزار رہا ہوں سب نے تعریفیں کی ہیں بہت زیادہ آپ نے بتانا ہے کہ ان میں خامیاں کیا ہیں افی کو جب میں نے شروع میں دیکھا تو یہ ایک اینگری ینگ مین مجھے لگے کٹ کر کے ایک اور منظر کی طرف آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں تو حلقہ ارباب زوخ ہم بچپن سے جاتے تھے اشفاق احمد صاحب کو وہیں ہم بعد اب ہو کر سنا کرتے تھے حلق میں ان کی میٹنگز میں تو ایک تو بات یہ کہ ان میں بہت غصہ تھا شروع میں کلین شیف اور غصہ میں نے اشفاق صاحب میں دیکھا اور دوسری بات یہ دیکھی کہ ان سے بحث میں کسی کو جیتتے نہیں دیکھا میں نے پھر ان کے شیڑز مختلف ہماری نظروں سے گزرے تو میں ایک دم یہ دیکھتا ہوں کہ افی جب ہمیں ملے تو یہ بہت بہادب انہیں پایا بہت عالی انسان پایا تو وہ مجھے وہ جو شروع کا افی تھا وہی تو ایک دم میں کمپیرزن اشفاق صاحب سے کر رہا ہوں کہ سار بھائی اتنی محفل سجی ہوئی ہے اور آپ کوئی نظم نہ سنائیں اس کے بغیر تو یہ محفل مکمل ہو ہی نہیں سکتی سجی نہیں سکتی کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھتو لو کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھتو لو ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھتو لو عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے اور بنے بیٹھے ہو نادان ذرا دیکھتو لو درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے تم تو صاحب ایمان ذرا دیکھتو لو تم کو بھیجا ہے محبت کے لیے درتی پہ اور تم ہو گئے حیوان ذرا دیکھتو لو کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے مت کرو ایسا میری جان ذرا دیکھتو لو کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھتو لو ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھتو لو بہت عالم بہت عالم افتخار افی نے دوستوں اور مدہوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا افتخار افی سے ہلکی پھلکی گپ شب بھی ہوئی لے سر اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں آپ کہتے ہیں وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں تو پہلی محبت یاد تو ہوگی نیکسٹ میری ارنج میری جائے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے لم ارنج کی ہوتی تو آج طلاق ہوئے ہوئے شاید بائیس سال ہو جائے اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب چکڑ چھولے میں ایک مضمون لکھا داسی کے نام سے جو میں نے اپنی بیگم صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے میں تو بلکہ دیکھنے والا سے بھی کہوں گا یار ایسے آنے نے ساڑے تو بڑے نے تو دس دن دی محبت جیڑی تاڑے دل چی پیدا ہو گئی ہے انہوں بائیس سال دی یا پنجیس سال دی محبت دیو تو فوقیت نہ دیو میرا خیال ہے نراز نہ ہو لوگ ارنج میریج کرنی چاہیے لاب میریج کی ایکسپائری اتنی کم کیوں ہوتی ہے دیکھیں جب آپ ارنج میریج کرتے ہیں تو آپ کو وراثت میں اس لڑکی کو اس لڑکے کو ایک عزت ملتی ہے ماباب کی طرف سے دونوں طرف کے ماباب ساسوسر دیو نندوں کی طرف سے لاب میریج کے اندر وہ وراثتی معاملہ نہیں ہوتا تو اس بچی کو خود سے بنیاد رکھ کے یا اس بچے کو تعمیر کرنی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس مخالفہ سے بچنے کے لیے جو ہمیشہ رہے گی بہتر یہ ہے کہ ماباب کے آگے سر جکا لیا جائے اکثر زمانہ جوانی میں کوئی دل کو بھا جائے تو زمین جائدات کاروبار یا اور کوئی مالی حصیت مستحقم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ محبتیں دوسروں کے ساتھ رخصت ہو جائے تو کیا یہ کروا گھونٹ آپ نے بھی پیا ہے نہیں صرف مجھے دراصل اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بیل مڈے نہیں چڑے گی اور میرے باپ نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ کاکہ میں نے بڑی مشکل سے عزت بنائیا اور پھر میں نے بڑی ٹیکنیکلی پیچھے ہٹ گیا تھا کمالی نے کہا تھا کہ جس سے محبت کی جائے اسے شادی نہ کی جائے تو کیا افتخار افی کا بھی یہی خیال ہے جی اتفاق سے عاشم ندیم کا اور میرا فلسفہ ایک ہے میں اس بات کا قائل ہوں شادی ماباب کی مرضی سے ہونی چاہیے تخلیقات کی آمد کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے دیکھیں جی میرا دماغ بڑا عجیب قسم کا اللہ نے دے رکھا ہے میں بیٹے بیٹے کہانی گھڑ لیتا ہوں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ابھی موجود ہے میں آپ کو کہانی سنانے شروع کر دوں گا ابھی میرا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے جب آمد ہو تو ظاہری قیفیت کیسی ہوتی ہے سر آمد کا سین یہ ہے کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا لکھ رہا تھا میرا بھائیہ اس نے کہا میں نے جانا ہے گاڑی کی چابی دے تھے میں نے چابی دے تھا کوئی نو گھنڈے کے بعد میں اٹھا لکھ کے نشست بڑی لمبی لگانی پڑتی ہے اب جب خاص تو پر ڈراما لکھتے ہیں شیر کی آمد آ رہا ہے اور لکھنے کے لئے تو پھر آپ کو بڑا لمبا بیٹھنا پڑتا ہے تو نو گھنڈے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار میں کچھ کھا کے آؤں بی بی سو رہی تھی میں نے کہا یار تنگ نہیں کرتا بچے سو رہے تھے میں گیا جا کے گیا کے میں نے دیکھا گاڑی نہیں میں دل پھاڑ لیا میں کہاں گاڑی چوری ہو گئی میں واپس آیا واپس آکے میں نے بڑے رام سے بیگم کو اٹھایا ہاں جی کیا ہوا میں نے کہاں گاڑی نہیں ہے کہتی نمان کو چابی آپ ہی نے تو دیتی میں کہاں میں ہی دیتی تھی تو آپ اتنے مہم ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں یاد رہتا ہے سادہ اور درویش منش آدمی ہے گوشہ تنہائی کو کیسے سجاتے ہیں تنہائی پسند نہیں ہوں میں انسان ہوں انسانوں میں خوش رہتا ہوں جب میں انسانوں کو نہ دیکھوں تو مجھے بڑا عجیب آپ کو پتا ہے جب ہی عیت کی چھٹیاں ہوتی ہیں بکرہ عیت کی دور خالی ہو جاتا ہے خدا کی قسم کئی بار میں گاڑی چلاتے ہو رو پڑتا ہوں اور میں میری فیملی سننے میں اچھی اچھی کہتا ہوں یار پردیسی ہو آجو یار بھرے بھرے یہ اچھا ہے تنہائی تو بڑی آگے کبر میں ملنی ہے مجھے جا کے بڑی لمبی میں ہورے ہوں گی آپ کے ساتھ نہیں جی وہ نہیں چاہیتی میں نے میری بیگم صاحبہ چاہیتی لیکن جس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں آپ کی بیگم تو آپ سے بڑی راضی راتی ہوں گے آپ کم از کم انہیں خوش تو رکھتے ہیں دیکھیں جی شواق صاحب نے مجھے کہا تھا کاکا دن میں دس بار اپنی بیوی کو اپنی محبت کا حساس دلاؤ میں یقین کیجئے کہ سو بار سے بھی زیادہ دن میں بیگم سے چھیڑ خانے بھی کرتا ہوں اس کو کچن میں بھی جا کے اس کو ہیلپ کر دیتا ہوں برتن بھی دو دیتا ہوں اور بار بار اتنی زیادہ شاید اس کو شہوٹ لگتا ہوں یار ایڈا تھے کوئی محبت نہیں کر سکتا تو میں اپنی بیگم اپنے بچے اپنے مابا میں سب سے بڑی محبت کرتا تو وہ آپ پہ یقین کر لیتی ہے ابھی تک تو کر رہا کر خود لکھا رہی ہیں ڈرامے اور فلمیں بھی پسند تو ہوں گی بہت کم دیکھتا ہوں جی پاکستانی ڈراما انڈین فلمیں بہت کم دیکھتا ہوں دس سال سے ایک عجیب کیفیت ہے پڑھنے میں زیادہ وقت گزر جاتا ہے پسندیدہ ایکٹرز کون سے ہیں تبو اور شارو خان میوزک تو پسند ہوگا بہت زیادہ کیسا آپ میوزک پسند پہ ہوگا مجھے ہر طرح کا میوزک پسند ہے مجھے کلاسیکلی پسند ہے سیمی کلاسیکل بھی گیت بھی آج کا بھی پسندیدہ گلوکار پاکستان میں اس وقت اسرار آپ نے اب تک بہت سی دنیا دیکھی ہے پسندیدہ جگہیں کون سی ہیں سٹیفرڈ شیکسپیر کا شہر بہت خوبصورت ہے اور میری خواہش ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہوں اور ہم سب کو اگر ویزا مل جائے سٹیفرڈ کے اندر میں شاید ایک مہینہ گزاروں آپ خود کو پکا لوریا کہتے ہیں کھانے پینے کے شکین بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے لور کی کونے کونے کا پتہ کہاں سے کون سی چیز ملنی اچھی آپ کو یوکے کے شہر اتنے پسند ہیں کوئی مزے کا واقعہ تو سنائیں وہاں کا بڑی صاحب میرا جب پہلی بار ویزا لگا تو میں نے یہاں سے چار ہیڈ خرید لیا بڑے اچھے والے ہیڈ میں شروع سے پہنتا ہوں تو یوکے جانے کے لیے چار بڑے اچھے ہیڈ خریدے پہ چلا گیا اچھا ہوا یہ کہ ان کو کہیں رکھا نہیں چاروں کے چاروں سر پہ رکھ لیا کیونکہ اس کی کریز نہ خراب ہو جائے یہاں سے جدہ آگئے جدہ نو گھنٹے کا سٹے ہیترے ائرپورٹ پہ پہنچا ہوں چاروں ہیڈ سر کے اوپر میں سارا دن لندن گھومتا رہا اگلے دن ہائٹ پارک میں واک کرتا رہا دس دن میں سکارلینڈ تک چلا گیا پورا یوکے دیکھ لیا کس نے ہیڈ نہیں پہنایا اب میں بچپن میں فلمیں دیکھا کرتا تھا ہیڈ نہیں میں جب گیا سٹیفرڈ تو وہاں شیکسپیر کی چہر میں تو وہاں ایک پٹرول پمپ کے ساتھ ہی بندہ بیٹھا فاصلے پہ اور سگرٹ پی رہا تھا اس نے ہیڈ پہناوا میں کہا میں جا گیا جی میں کہا ہلو کہندہ ہلو میں نے پھر اس کو ٹوٹی پوٹی انگریزی میں نے کہا میں چار ہیڈ لائیا تھا ہیڈ تھی تو کپاندہ ہی نہیں اس نے کہا یہ سب چھوڑ چکے ہیں اپنی روایات کو یہ دور جدید ہے جسنا ہم کہتے ہیں نا مقت بدل گیا تو پھر میں نے اس کو ایک ہیٹ کا یہ تیرے لیے تو کتاری شور میں کہا پھر سے پہن گے میں اسے تصویر بنوائی تو یہ ایک بڑا مزے کا میری زندگی کا واقعہ ہے کہ پورے یوکے جی شہ ہیٹ ہی کسی نے نہیں پایا ہے لینجی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین ٹین ان لوگوں کو کوئی مشورہ دیں شیخ رشید آپ بہت اچھا کام کریں اس کو جاری رکھیں سردار عثمان بزدار ارے کیا بات ہے نام ہی خوبصورت ہے آپ جو اقل سلیم سے مسائل حل کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ہمائیو سعید اور زیادہ کام کرنا چاہیے خلیل رحمان کمر میرا بڑا بھائی میرا منٹور اور خلیل صاحب کو چاہیے جتنا اس قوم کے لیے لکھ سکتے ہیں زیادہ لکھیں فاہد مصطفیٰ ایکسیلنٹ پریلینٹ وہ شخصے جو آیا اور اس کے بعد اس نے حاصل کیا ہے سٹرگل کر کے آیا ہے تو اس کو مشورہ یہی ہے کہ فلمیں زیادہ کریں وہ مجھے اچھا لگتا ہے سوہیل وڑائی سوہیل وڑائی صاحب بڑے کمال آدمی ہے اور ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ مارچ میں ضرور جائیں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس طرح میں پاکستان کارفنس کیونکہ میری ان سے مارچسٹریں ملاقات ہو جائے گی میرہ شیز نائس اس کو چاہیے کہ فلمیں کرے کیونکہ سٹار ہے ٹی وی پہ کام نہ کرے وان ورڈ فور احمد علی اکبر وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا ریما پرومیسن یمنا زیدی بہترین خاندان کی ایک پاکستان کی بہترین ایکٹرس سبور علی بھئی وہ جن ہے بھئی کیا پرفارم کرتی ہے خوفناک نومان اجاز کریٹ ہیمن بینگ اشنا شاہ میرا خیال ہے بھی تک اشنا کسی ہم وہ کام ہی نہیں لے سکے جو اللہ تعالی نے اس کو عطا کر رکھا ہے جویش شیخ فادر آف فلمز حدیقہ کیانی آہ مانگی ہوا بن کے بہت بڑی سنگر اگر آپ کی بائیو پک بنے تو ان میں سے کس ایکٹر کو اپنے لیڈنگ رول میں دیکھنا پسند کریں گے نومان اجاز فیصل قریشی بلال عباس بلال عباس اگر آپ کو یہ ڈراما ڈائریکٹ کریں تو پریزاد کے کن تین ایکٹرز کو اس میں ضرور لیں گے نومان اجاز احمد علی اکبر اور کمالی بہت بہت شکریہ سارا دن آپ کے ساتھ گزارا بہت اچھا لگا بہت شکریہ سار سلامت رہی